یوہ فلمکار کیشف رہنا نے حال ہی میں اپنی کئی شارٹ فلموں میں سب کا دھیانہ کرشک کیا ہے خاص کر ان کی ایو ٹیزنگ پر بنی فلم ایو آن دا بریو پہ کافی پسند کیا گیا اور ان سے بات چیت کی ہمارے سمالات آرشیس چوبے نے اگر فردوس بروے زمیست ہمیستو 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 ہمیست جیہاں کشمیر کی وادی اس کی خوبصورتی کو لے کر یہ شیر ضرور کہا گیا ہے لیکن کشمیر میں صرف خوبصورتی نہیں بلکہ وہاں کے لوگ بھی با خدا بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی ایک فنکار ہیں کیشف رہنا جو کشمیر سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن ان کی جو ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا میں دکھائی پڑنے والا ہے کیشف سے سیدھے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا کچھ ان کے بھوشی کے پلان ہیں کیا کچھ یہ کر چکے ہیں کیشف بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایٹوزہ نیوز میں پہلا پرشن میرا آپ سے یہی ہے کہ پہلے تو جانا چاہیں کہ کیسے شروعات ہوئی اور کیا کچھ آپ کی فلم میکنگ کو لے کر باتے ہیں جہاں تک فلم میکنگ کی بات ہے یہ میرے فادر جو تھے وہ بھی فلم میکر تھے ڈاکیمنٹریز بناتے تھے تو پھر وہ ہنر وہاں سے کافی آیا ہے اور شو بیز کافی اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو پھر وہیں پر میں ابھی چل دیا اپنی رستے پر شوٹ فلم بناتا تھا کافی سوشل ٹاپکس پر فلم بنائی ہیں جن کو کافی اپریشیٹ کیا گیا ہے آڈینس کے تھو جو آپ نے ایو ٹیزنگ پر بنائی فلم کیا کچھ اس کی تھیم رہی کس طریقے سے فلم کو آپ لے کر چلے اور کیا آپ چونکہ ایو ٹیزنگ کے معاملے بہت سارے آتے رہتے ہیں لیکن کس طریقے سے فلم بنائی کیا نام ہے فلم کا دیکھیں فلم کا نام ایو ان دو بریو ہے اور یہ فلم میں نے جو بیس تھا میرا میں نے یہ سوچ کے بنائی تھی جیسے ابھی ریسنٹلی یہ سننے میں آیا تھا دھولا کو میں ایک لڑکی نے اپنے آپ کو ڈیفینٹ کر آتا اس کو کرناپ کیا جا رہا تھا انہوں نے اس کو پولس کے حوالے کر دیا تھا مار کے تو اسی بیس پر میں نے یہ فلم بنائی تھی کی کیسے اس لڑکی کے سامنے پرستیتی رہی ہوگی وہ تو اسی پرستیتی کو میں نے لوگوں کے آگے رکھ دیا مارشل آٹ کے تھو ہی بہت ساری فلمیں بنتی ہیں اکیشب لیکن کھیل کو لے کر پربابت کرے کوئی ایسی فلم چونکہ ہم نے پان سنگھ تومر دیکھی ہم نے شاروخ خان کی فلم دیکھی جس میں ہاکی کو پرموٹ کیا گیا لیکن کشتی کو لے کر اس طریقے کی فلمیں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن سنائے کی ڈاکیمنٹری کے طور پر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جی بالکل سہی سنائے آپ نے میں ایک کشتی پر ڈاکیمنٹری بنا رہا ہوں جس کے اندر کافی زارے لوگ انوالڈ ہیں پوری ریسلنگ فیڈرشن انوالڈ ہے میرے ساتھ اور جلدی اگر ڈاکیمنٹری اچھے سے بن گئی پھر جلدی اس کے اوپر ایک فیچر فلم بھی بناؤں گا بہت ساری آپ سے باتیں ہوئیں کشتی لیکن ایک بات اور جانا چاہیں گے کیا کوئی ایسا خواب کی کسی بڑے ڈریکٹر کے ساتھ آپ کام کریں یا کبھی موقع ملا ہو ان سے ملاقات کرنے کا جی میں نے مسٹر ملن یو کی ہیں ان کے ساتھ میں نے اے ڈی کا کام کیا ہے ریسنٹلی اور امید ہے کہ آگے بڑے ڈریکٹر کے ساتھ بھی کام کرنے کو ملے گا اور جلدی خود کی فلم بھی بناؤں گا چلے بلکل کشف خود کی فلم بنائیں گے اور ہم لوگ دیکھنے بھی جائیں گے یہ امید کرتے ہیں اور کشف کو بہت بہت شبکامنا ہے کشف آپ کو کہ آپ فیوچر میں بہت اچھا کام کریں اور بہت ساری بڑی بڑی فلمیں ہمیں آپ کے معرفت دکھائی پڑیں تو یہ یوہ فلمیکر کشف رہنا سے ہم نے بات کی اور کوشش یہی رہے گی کہ یہ لگاتار جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے ہم اپنے چینل کے ذریعے اپنے کارکرموں کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہے ہیں تو فلال دلی سے کیمرمن شام کے ساتھ آشی شعبے ایٹوزیٹ نیوز